میں مزباہ اللہ شاہی ڈوکیٹ اہا تا تیسیل کوٹ غازی ظلہ حریپور اور تیسیل کوٹ پبی ظلہ نوشیرہ سے آپ کے خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ احسان علی محشوانی زیرو ڈبل نائن کے یوٹیوب چینل سے پیش خدمت ہو اور اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے سیکشن تین سو اٹھتیس آپ پی پی سی اٹھار سو سٹ تو سیکشن تین سو اٹھتیس کیا ہے اس میں ورڈز یوز ہوا ہے اسکانت حمل یعنی کسی جان کو ضائع کرنا جو کہ وہ پیٹ کے اندر ہو تو آئیے اس کی ہیڈنگ ورڈز ذرا پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے تو سیکشن تین سو اٹھتیس کے آگے جو ورڈز لکھی گئی ہیں پی پی سی اٹھار سو سٹ میں وہ یہ ہے ایک حمل اٹھتیس کی کسی جانتہ ہے اگل اٹھتیس کیل سو اٹھر جانتہ ہے بارلو ورڈزی کیا لکھا گیا ہے اپنے پی سن اٹھتیس کا کیا لکھا رڈز جانتہ ہے اپنے پیشن باکی منہ جانتہ ہے جو مویٹ سو اٹھتیس کیا لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا اگر کسی عورت کے جسم میں بچہ ہو اس کو ضائع کیا جائے اور اس میں پھر دو تین چیزیں آگے بھی دی گئی ہے جس کو میں ابھی بریف کروں گا تو اس کی بریفنگ میں سب سے پہلے یہ آئے گی قانونی طور پر تو یہ ایک جرم ہے اس لئے یہ پی پی سی میں سیکشن 338 کے نام سے درجو تحریر ہے کسی عورت کے جسم میں بچہ ہے تو اچھی انٹینشن کے علاوہ یعنی اس کو نقصان دینے کے علاوہ اگر اس کو ضائع کیا جائے تو اس کی سزا علایدہ ہے اور اگر اچھی انٹینشن کے ساتھ اس بچے کو ضائع کیا جائے یعنی اسکات کیا جائے اسکات حمل کیا جائے تو اس کی سزا علایدہ ہوگی علاوہ اگر عورت کے مرضی کے بغیر عورت کے مرضی کے بغیر بچہ ضائع کیا جائے تو اس کے لئے بھی سزا دی گئی ہے پی پی سی اٹھار سو سٹھ میں اور عورت کے کانسن کے علاوہ اگر بچہ ضائع کیا جائے تو اس کے لئے بھی قانون میں سزا دی گئی ہے تو یہ تھا اسکات حمل اور اسکات حمل کو آگے پی پی سی کا جو شیڈول بنا ہوا ہے اس میں اس کی سزا کتنی بتائی گئی ہے فسٹ افار نمبر ٹو اس پر آ جاتی ہے بیلیبل ہے اور نٹ بیلیبل ہے نمبر تین دس سیکشن از او کمپاؤنڈیبل اور نٹ یعنی کہ یہ سیکشن قابل رازی نامہ ہے یا نہیں ہے چوتے نمبر پہ پولیس مچینری آپ کو میں عرص ویڈاوٹ وارنٹ کر سکتا ہے یا نہیں اور پانچوے نمبر پہ اس کی آ جاتی ہے ٹرائل تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں نمبر ون اس کی امپریزنمنٹ اس کی امپریزنمنٹ دس سال میں عورت کی کانسنٹ کے بغیر اس کو ضائع کیا جائے اور عورت کو نقصان ہو انجری ہو تو اس کی سزا دس سال ہوں گی دوسرے نمبر پہ اس سزا میں اگر عورت کی کانسنٹ کے ساتھ وہ بچہ ضائع ہو جائے اور اس کے آرگنز بنے ہوئے ہو یا جو بھی ہے اسی طرح کیونکہ ایک سو بیس دن کے بعد عورت کے جسم میں جب عمل ہو جاتا ہے تو ایک سو بیس دن کے بعد تقریباً وہ بچہ مکمل شکل اختیار کرتا ہے اور وہ روز بروز گروت کی طرف مائل ہوتا جاتا رہتا ہے تو اگر عورت کی کانسنٹ کے ساتھ بچہ کو ضائع کیا جائے تو اس کی سزا تین سزا اور یہ نمبر ٹو آ جاتا ہے اس میں زمانت تو یہ ایک ناقابل زمانت جرم ہے یعنی کہ ناٹ بیلیبل ہے نمبر تین پہ آ جاتا ہے کمپاؤنڈبل افینس ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک قابل رازی نامہ جرم ہے اور نمبر فائف پہ آ جاتا ہے پولیس مشینری اس جرم میں آپ کو بغیر وارنڈ کے گرفتار کر سکتا ہے یا نہیں تو پولیس مشینری اس جرم میں آپ کو بغیر وارنڈ کے گرفتار کر سکتا ہے اور پانچ نمبر پہ اس کی آ جاتی ہے ٹرائل جو کہ ٹرائل اس صورت میں شروع ہو جاتا ہے آفٹر بی بی ای آر بیل اپلیکیشن جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اگر کسی کی بیل ہو جاتی ہے کسی کی خارج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ پولیس مشینری چالان جمع کرتا ہے انڈر سیکشن ون سی ون ٹی تری جو کہ تقریباً مہینہ یا ڈیڑھ مہینے بعد اس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو یہ ٹرائل کون سے عدالت میں چلے گا تو ٹرائل کے حوالے سے اس سیکشن کا ٹرائل کوٹ آف سیشن میں بھی چل سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس سیکشن کا ٹرائل جو ہے وہ مجسٹریٹ فرس کلاس کے عدالت میں بھی چل سکتا ہے تو یہ تا آج کا ہمارا ٹاپک اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل کا آئیکن آپ نے لازمی دبانا ہے کیونکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بزر یہ یوٹیوب مل سکے والسلام سپسیر کریں ہر چینل لیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییچی ل silence F. موسیقی